ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سیگمنٹ فاس نیوس میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کمبنٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں بیوی کا خطر کرنے کے بعد شہر نے کمسن بیٹے کو بھی وارٹر ٹینگ میں پھیک دیا ہائیدرباد کے مضافات میں وحشانہ واقعہ ایک شہر نے غصے میں اپنی بیوی کو کلہاری سے مار ڈالا اس کے بعد اس نے ڈڑھ مہینے کی بیٹے کو بھی وارٹر ٹینگ میں پھیک دیا یہ خوفناک واقعہ چہر شمبے کی دوپیر ہائیدرباد کے مضافاتی علاقے عبداللہ پورمیٹ کے پاس موازے اناجپور میں پیش آیا اناجپور گاؤں کے دھنڈاج کی شادی چند سال پہلے لاونیا نامی خاتم سے ہوئی تھی اس جوڑے کو ایک بیٹی آدیہ تین سالہ اور ڈڑھ مہینے کا بیٹا ہے دھنڈاج نے آج دوپہر گھر میں داخل ہونے کے فوراں بعد لاونیا پر کلہاری سے حملہ کر دیا گردن پر شدید چوٹ لگنے سے وہ موقع پر ہی دم توڑ گئی اپنی ماں پر کلہاری سے حملہ ہوتے دیکھ کر آدیہ ڈرکر باہر بھاگ گئی اس کے بعد دھنڈاج نے ڈڑھ مہینے کے بچے کو پانی کے ٹینگ میں پھیک دیا اس سنسنی خیز واقعے کے بعد مخامی افراد میں خوف کی لہر دوڑ گئی مختلف سیاسی جماعتوں کے سینئر قائدین کے ایک بڑی تعداد جو بی آر ایس کے ایجنڈے اور چندر شکھر راو کے ویجن کی طرف راغیب ہوئے ہیں اس موقع پر بی آر ایس میں شامل ہونے کی امید ہے وزیر کے ٹی آر نے نظام ساگر بریج کا افتتاہ کیا ریاستی آئیٹی اور سنت کے وزیر کے ٹی آر زیلے کامر اڈے کا دورہ کر رہے ہیں وزیر کے ٹی آر نے اپنے زیلے کے دورے کے ایک حصے کے طور پر اس پیکر پوچارام سری نواز ریڈی کے ساتھ نظام ساگر پل کا افتتاہ کیا نظام ساگر پل پٹلم سڑک پر منجرہ ندی پر پچیس کروڑ کے لاغت سے تعمیر کیا گیا اس پل کے افتتاہ کے بعد مخامی لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا اس پل کے کھلنے سے ریاستی تلنگانا اور کرنا ڈاگا کے درمیان ٹرافک ہمبار ہو جائے گی اس پیکر پوچارام سری نواز ریڈی وزیر ومبولا پرشانت ریڈی اور دکھر کئی لوگوں نے وزیر کے ٹی آر کا خرم اغدب کیا جو کامر ریڈی زیلے کا دورہ کرنے آئے تھے کاویتا کو سپریم کورٹ سے نہیں ملی رہت کل پھر انفوسمنٹ ڈاروکٹر ایٹ کے روبرو ہونا پڑے گا حاضر دہلی شراب اس کیم میں بدنوانیوں کے الزامات کا سامنا کرنے والی بی آرے سرکن خانون ساز کانسل کہ کاویتا کو کل ایک مرتبہ پھر دہلی میں انفوسمنٹ ڈاروکٹر ایٹ کے روبرو حاضر ہونا ہوگا اسی اصنا میں ایڈی کی نوڈیس کے خلاف وہ سپریم کورٹ سے روجو ہوئی تھی عدالت اس ماں میں درخواست داخل کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ کیا انفوسمنٹ ڈاروکٹر ایٹ کے دفتر میں خاتون کو پوچھتا آج کے لئے طلب کیا جا سکتا ہے کاویتا کی جانب سے وکیل نے سپریم کورٹ کے علم میں یہ بات لائی کہ ایک خاتون کو ایڈی کے روبرو پوچھتا آج کے لئے طلب کیا جا رہا ہے یہ مکمل طور پر خانون کے خلاف ہے سپریم کورٹ نے اس معاملے میں عبوری رہت دینے سے انکار کر دیا اور مقدمے کے آئندہ سامات 24 مارچ تک کے لئے مطلب کر دی عدالت کی جانب سے عرضی طور پر رہت دینے سے انکار کے بعد کل کویتا کو دوبارہ پوچھتا آج کے لئے ایڈی کے دفتر سے روجو ہونا پڑے گا واضح رہے کہ 11 مارچ کو ایڈی کے حکام نے ان سے قریب 9 گھنٹوں تک کچھ چاچ کی تھی حیدرباد میں امبیٹ کر کے 125 فٹ اونچے مجسمے کے کام جلد مکمل کی جائیں وزیر بہبود کے عشوان نے کہا تلنگانہ کے وزیر بہبود کے عشوان نے حیدرباد میں حسین ساغر کے خریب زیر تعمیر دستور ہند کی میمار ڈاکٹر بیار امبیٹ کر کے 125 فٹ اونچے مجسمے کی تعمیرات اکام کا معاینہ کیا اور ان کاموں کی 5 اپریل تک تکمیل کی ہدایت دی انہوں نے کہا کہ حسین ساغر کے خریب اونچہ مجسمہ نصب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آنے والی نسلیں امبیٹ کر کی امنگوں اور نظریات کو ہمیشہ یاد رکھیں اعلان کیا گیا ہے کہ امبیٹ کر کی جائندی کے موقع پر 14 اپریل کو اس مجسمے کی نخاب کشائی کی جائے گی حیدرباد میں اڈانی معاملے پر کانگریس نے نکالا چلو راج بھون مارچ کئی لیڈروں کو حراست میں لے لیا گیا حیدرباد میں چہار شمبے کے روز کانگریس لیڈروں اور بڑی تعداد میں کارکنان کو حراست میں لے لیا گیا دراصل وہ اڈانی گروپ اور بی جی بی کے درمیان رشتوں کا الزام آیت کرتے ہوئے راج بھون کی طرف مارچ کرنے کی کوشش کر رہے تھے مصروف خیرتباد 14 پر پولیس نے کانگریس کی ریالی کو روک دیا جو گاندی بھون میں تیرنگانہ پردش کانگریس کمیٹی دفتر سے گورنر کی سرکاری ریہشگاہ کی طرف جا رہی تھی پولیس نے مظاہرین کو روکنے کے لیے بیریگیٹس لگا دیے پولیس کاروائی پر اتراز کرنے والے کانگریس لیڈران اور پولیس کے درمیان تلخ بحث ہوئی جیسے ہی مظاہرین نے بیریگیٹس توڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کی پولیس نے انہیں روکنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا اور انہیں حراست میں لے لیا حراست میں لے گئے لوگوں میں کانگریس خانونساز پارٹی کے لیڈر ملو بھٹی وکرمار کا سینئر لیڈر ملو روی ٹی پی سی سی کے ایگزوگیٹیف جیرمن انجن کماریادو خواتین اور یوت لیڈر شامل ہیں راجہ مولی کو دھمکانے والے بندی سنجے اب مبارک بات دینے پر ہوئے مجبور ایسے سراجہ مولی کی شاہکار فلم آر 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 نے بھارت کے لیے پوری دنیا سے تعریفیں بٹو رہی ہیں کیونکہ اس فلم کا طاقت پر گانا ناٹو ناٹو آسکار ریوارڈ حاصل کرنے میں کامیاب ہوا اس کامیابی پر اس فلم کی ٹیم کو ملک بھر سے تعریفی اور تہنیتی پیغامات مل رہے ہیں اور یہ پیغام دینے والوں میں سیاسی قائدین اور فلمی دنیا سے وابستہ شخصیات شامل ہیں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ تلنگانہ میں بی جے پی کی ریاستی صدر بندی سنجے بھی مبارک بات دینے والوں میں شامل ہو گئے حالانکہ جب یہ فلم ریلیز ہوئی تھی اس وقت انہوں نے راجہ مولی کو اس بات پر دھمکیا دی تھی کہ گانے میں کمار آبھیم کو مسلم لباس میں دکھایا گیا ہے اس وقت تلنگانہ کے اس بی جے پی لیڈر نے اپنی ناپسندیدگی انٹی آر کی ان تصویروں کے رد مل میں ظاہر کی تھی جسے فلم کی پرووشن کے لئے پوسٹرز میں دکھایا جا رہا تھا اور جس میں انٹی آر مسلم لباس میں تھے بی جے پی لیڈر کو غصہ اس بات کا تھا کہ فلم کا کردار ایک مسلم میکانی کے بحروب میں ہے اس کے سر پر ٹوپی ہے اور وہ صفیت خان ڈیس میں ملبوس ہے سنجے نے فلم ڈائریکٹر راجہ مولی کو دھمکیا میں مشورہ دیا تھا کہ ایسے مناظر کو فلم سے حضب کریں جن میں انٹی آر مسلمان جیسے نظر آ رہے ہیں بندی سنجے نے فلم ساس پر الزام آیت کیا تھا کہ انہوں نے حقائق کو توڑ مرور کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے اب جبکہ یہ فلم عالمی شہورت کا مرکز بن گئی ہے سنجے نے نہ صرف فلم میں کام کرنے والوں بلکہ اس کے ڈائریکٹر راجہ مولی کو مبارک بات پیش کی ہے بندی نے ٹوٹر پر آر 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 ٹیم کے آسکر جتنے پر ٹوٹ کیا ہے بی جے پی لیڈر بندی سنجے نے اپنی تہنیت پیغام میں اپنے دو برس پہلے دیئے گئے بیانات کا تذکرہ نہیں کیا مسلمانوں کے خلاف اشتیال انگیزی بی جے پی کے ملون رکنے سملی راجہ سنگ کے خلاف مہاراستہ میں مقدمہ ہوا درج حیدر آباد کے حلقے سملی گوشہ محل کے بی جے پی کے موطل شدہ ملون رکنے سملی راجہ سنگ کے خلاف ریاستہ مہاراستہ میں مسلمانوں کے خلاف اشتیال انگیز تخریر کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق شریر رامپور پولیس اسٹیشن کے حکام نے بتایا کہ ٹی راجہ سنگ کو دس مارچ کو شیف جہنتی چہترپتی شیواجی مہاراستہ کے موقع پر منعقید ایک پروگرام میں مدو کیا گیا تھا یہاں اس نے اپنی تخریر کے دوران مسلم طبخے کے لیے خابل اعتراض تبصرہ کیا پیر کے دن مخامی مسلمانوں نے ملون راجہ سنگ کی نفرت انگیز تخریر کے خلاف شکایت درج کروائی جس کے بعد پولیس نے کیس درج کر لیا ہے گروپ ون کے علاوہ باخی تمام ایکزیمز شیڈول کے مطابق ہوں گے چیئرمن تلنگانہ پبلک سرویس کمیشن نے کہا تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سرویس کمیشن کے چیئرمن جناردھن ڈڈڈی نے کہا کہ تمام بخی اجاداتوں پر بھرتی کے ایکزیمز بشمول گروپ ون میں امتحان شیڈول کے مطابق منقید کیا جائیں گے چیئرمن ڈاکٹر بی جناردھن ڈڈڈڈی نے کہا کہ ایکزیمز معامل کے مطابق منقید ہوں گے اسسٹن انجینئر کے امتحانی پرچے لکھونے پر بعض افراد احتجاج کر رہے ہیں کہ دگر پرچے بھی لکھ ہوئے ہیں اور انہیں منصوب کر کے دوبارہ منقید کیا جائے جناردھن ڈڈڈڈی نے واضح کیا کہ دوسرا کوئی بھی پرچہ لکھ نہیں ہوا ہے ایکزیمز میں بڑے پیمانے پر نقلو حیرہ پھیری کا کوئی امکان نہیں ہے ملزمین سے تمام شواہد لینے کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ باقی بھرتیوں کے ایکزیمز شیڈول کے مطابق لیا جائیں گے جناردھن ڈڈڈڈی پیپر لکھ مواملے کے اہم ملزم پروین کمار کے بارے میں بتایا کہ اس نے گروپ ون کے پریلمز ایکزیم میں 130 نشانات حاصل کیے تھے انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ 130 نمبر گروپ ون کے ایکزیم میں ٹاپ نمبر نہیں ہے انٹرمیڈیٹ ایکزیمز آج سے شروع باس طولو با دورتر پہنچے ایکزیم سنٹرز تلنگانہ میں آج سے انٹرمیڈیٹ کے ایکزیمز شروع ہو گئے ہیں ایکزیمز کے آخاتے کار صبح نو بجے سے دو پہر بارہ بجے تک ہیں ایک منٹ میں تاخر پر بھی ایکزیم سنٹر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی جانے سے متعلق حکام کے اعلان کے بعد اسٹوڈنٹس امتحانی مراکس کے پاس قبل از وقت پہنچ گئے طولو با کو صبح آٹھ بجے سے امتحانی مراکس میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی تھی اہدداروں نے صبح نو بجے کے بعد امتحانی مراکس میں آنے والے طولو با کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی باس طولو با کو دوڑتے ہوئے امتحانی مراکس میں داخل ہوتا دیکھا گیا جبکہ 9,47,699 طولو با امتحانات میں شرکت کر رہے ہیں نظام آباد زیلے کے ہزاروں طولو با کو پوسٹ میٹرک اسکولرشپ کے رقم ہوئی جاری سمیر احمد کی کامیاب نمائندگی حکومت تلنگانے کی جانب سے مالی سال برائے 2017 سے 2022 تک کی پوسٹ میٹرک اسکولرشپ کے رقم جاری کر دی گئی ہے تقریباً 10,000 طولو با کو جملہ 8 کروڑ روپے اسکولرشپ رقم ایک آنڈ میں منتخل کر دی گئی یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہوگا کہ زیلے ہرکیاتی قائد بیاریس پارٹی سمیر احمد نے چار مہینے پہلے مل سی کے قویتہ سے پوسٹ میٹرک اسکولرشپ کے رقم جاری کرنے کے سلسلے میں نمائندگی کی تھی اس پر انہوں نے چیف نیسر چندر شکر راؤ ریاستی وزیر خزانہ حریش راؤ کو اسکولرشپ رقم کی جرائی کے سلسلے میں مکتوب روانہ کیا تھا سمیر احمد زیلے ہرکیاتی قائد بیاریس نے ریاستی وزیر خزانہ حریش راؤ رکنے کاؤنسل کیے قویتہ صدر زیلے بیاریس اور رکنے سبنے آرمور جیونڈرڈی سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ سالانہ امتحانات سے پہلے پوسٹ میٹرک اسکولرشپ کی جرائی سے مستحق طلبہ کو سہولت ہوگی کئی ازلہ میں سترہ اور اٹھرہ مارچ کو موسطہ دھر بارش کا امکان محکم موسمیات نے تلنگانے کے ازلہ نظام آباد جکتیال رادہ نصری صلی اللہ کریم نگر پیدا پلی نلگنڈا سوریہ پیٹ جنگاؤں صدی پیٹ اور یادہ دری بھونگیر میں کہیں کہیں سترہ مارچ کو موسطہ دھر بارش کا امکان ظاہر کیا ہے یہاں جاری کردہ یومیا موسمی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسی خصم کی صورتحال اٹھرہ مارچ کو ازلہ منچریال کریم نگر پیدا پلی جیشنگر بھوپال پلی ملک اور بھدادری کو تاگڑم میں بھی برخرار رہنے کا امکان ہے موسمی ریپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ سولہ مارچ کو ازلہ راجنہ سرسلہ کریم نگر پیدا پلی جیشنگر بھوپال پلی محبوب آباد ورنگل حنم کنڈا جنگاؤں صدی پیٹ اور یادہ دری بھونگیر میں چند مقامات پر جالہ باری کا بھی امکان ہے سترہ مارچ کو اسی خصم کی صورتحال ازلہ راجنہ سرسلہ کریم نگر پیدا پلی جیشنگر بھوپال پلی محبوب آباد ورنگل ہنم گنڈا جنگاؤں سدھی پیٹ یاد ادری بھونگیر میں بھی برخارہ رہ سکتی ہے پندرہ سولہ سترہ اور اٹھرہ مارچ کو تلنگانے کے ازلہ میں کہیں کہیں گرد اور چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے جس کے دوران تیس سے چالیس کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائی چلیں گی اس مدت کے دوران ریاست میں کہیں کہیں ہلکی توسط بارش یا بودھا بادی کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے ایچ تری انٹو وائرس کا پھیلاؤ اس ریاست میں اسکل بن کرنے کا حکم دے دیا گیا ملک میں ایچ تری انٹو وائرس کا پھیلاؤ نظر آنے لگا ہے اور کئی ریاستوں نے احتیاطی اقدامات اٹھانا شروع کر دیا ہیں اسی زیمن میں پوڈوچری کے وزیر طالب نماز وائم نے اس وائرس اور فلو کے معاملوں کی برتیوی تعداد کے پیشے نظر اسکلوں کی تاتلات کا اعلان کر دیا ہے ریپورٹ کے مطابق وزیر طالب نے اعلان کیا ہے کہ پوڈوچری کے تباہ مسکل سولہ مارچ سے چھبیس مارچ تک بن رہیں گے فیلحال یہ فیصلہ پہلی تارٹھوی جماعت تک کے طلبہ کے لئے لیا گیا ہے بخیہ کلاسس اپنے مقرارہ وقت کے مطابق جاری رہیں گی دوسری جانب کئی ریاستوں کے محکمے سے اتنے اسپطالوں میں آئی سولیشن وائٹس خائم کرنے کے حکامات دیا ہیں اس کے ساتھ ہی اس وائرس سے مطالق کسی بھی مریض کے بارے میں معلومات طلب کی گئی ہیں یوگی حکومت کا بڑا فیصلہ سانٹ اور نیل گائے کے حملے میں زخمی ہونے پر ملے گا معافظہ اتر پردش کی یوگی حکومت نے نیل گائے اور بیل جیسے آوارہ جانباروں کے ذریعے سے زخمی یا معذور ہونے کی صورت میں معافظہ دینے کا اعلان کیا ہے اس کے ساتھ ہی وزیراعلا یوگی عدد نینات نے اہدداروں کو ہدایت دیا ہے کہ اس طرح کے حملوں کو رکنے کے لئے محسر اقدامات کیے جائیں ہدایت کے مطابق ساٹھ فیصد سے زیادت معذوری پر ڈھائی لا گروپے تک کا معافظہ دیا جائے گا جبکہ چالی سے ساٹھ فیصدی معذوری پر چورتر ہزار معافظہ دیا جائے گا ایک ہفتے سے زائد اسپطال میں داخل ہونے پر سولہ ہزار معافظہ دیا جائے گا دراصل حکومت نے آوارہ دانباروں پر خصوص نیل گائے اور بیل کے حملوں کو ریاست آفات کے فیرست میں شامل گیا ہے لالو پرسہ دیا دو اور ان کے ارکان خاندان کو کوٹ سے ملی بڑی رہت لانڈ فورٹ جاب معاملے میں لالو پرسہ دیا دو اور ان کے ارکان خاندان کو عدالت سے بڑی رہت ملی ہے لالو یادو اور ان کے ارکان خاندان کی زمین کے عوض ریلوے میں ملازمت کی مبینہ اس قیام کے معاملے میں عدالت نے زمانت منظور کر لی ہے دہلی کے راؤس ایوینیو عدالت نے لالو پرسہ دیا دو ان کی شرکہ حیات رابڑی دیوی اور میسہ بھارتیسے میں تمام سولہ ملزیمان کی ترخواست زمانت منظور کر لی ہے پجاس ہزار روپے کے شخصی مچھلکوں پر ان تمام کو زمانت دے دی گئی 36 گڑھ میں ایک کم اپریل سے بے روزگاروں کو حاصل ہوگا بھتہ ریاست کے وزیراعلا بھوپیش بھوگیل کی اعلان کے مطابق محکم ایروزگار نے بے روزگاری بھتہ ادا کرنے کا حکم جاری کیا ہے ایک کم اپریل سے ریاست کے تعلیمی آفتہ بے روزگاروں کو ہر مہینے پچیس سو روپے کا بے روزگاری بھتہ فرام کیا جائے گا خیال رہے کہ 36 گڑھ کی بھوپیش حکومت نے 6 مارچ کو اپنے بجٹ میں اس کا اعلان کیا تھا خاندان کا صرف ایک فردی بے روزگاری بھتے کا حق دار ہوگا اگر متعلقہ شخص کو ایک سال میں نوکری نہیں ملتی تو بھتے کی ادائیگی میں مزید ایک سال کی توسیح کر دی جائے گی نوٹفیکشن میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی جو حکومت یا نیجی شعبے کی جانب سے ملازمت کی پیشکش کو مسترد کرتا ہے تو وہ بے روزگاری بھتے کے لیے ناہل ہو جائے گا 18 سے 35 سال کے باروی پاس نوجوان جن کے خاندان کی سالانہ آمدانی 2,50,000 سے کم ہوگی انہیں دو سال تک ہر مہینے 2500 روپے دیے جائیں گے درخواست بزار کا 36 گڑھ کا رہائشہ ہونا ضروری ہے اگر خاندان میں کسی کے پاس گروپ ڈی یا درجہ چہرم کی سرکاری ملازمت کے علاوہ کوئی سرکاری روکری ہے تو بھتہ نہیں دیا جائے گا 10,000 روپے یا اس سے زیادہ مہانہ پنچنر حاصل کرنے والے پنچنر کے کمے کے ممبر کو بھی بھتہ نہیں ملے گا انکم ڈیکس ادا کرنے والے خاندان کے افراد کو بھتہ نہیں ملے گا 17 اپوزیشن پارٹیوں کے 200 آرکین پارلیمنٹ نے ای ڈی دفتر کے لیے مارچ نکالا وی جے چوک پر پولیس نے روکا آج 17 اپوزیشن پارٹیوں کے آرکین پارلیمنٹ نے بڑی تعداد میں پارلیمنٹ ہوس سے ای ڈی دفتر کے لیے مارچ نکالا لیکن وی جے چوک پر ہی دہلی پولیس نے ان کو دفعہ 147 کا حوالہ دیتے ہوئے روک دیا وی جے چوک پر روکے جانے سے خفا آرکین پارلیمنٹ نے وہی پر ناروازی شروع کر دی روکے جانے پر کانگریس صدر ملکار جن کھڑگے نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ 200 آرکین پارلیمنٹ کو روکنے کے لیے 2000 پولیس والے تینات کر دیے گئے ملکار جن کھڑگے کا کہنا ہے کہ وہ سبھی آرکین پارلیمنٹ کے ساتھ ای ڈی دفتر پہنچ کر ایک میمورانڈم دینا چاہتے تھے لیکن پولیس ان کو آگے نہیں جانے دے رہی ہے اور حکومت ان کو بولنے نہیں دے رہی ہے ساتھی کھڑگے نے کہا کہ مودی جی ایسے لوگوں کی حوصلہ افضائی کر رہے ہیں جن کی ملکیت کم تھی اور اب مودی جی کے رحم و کرم سے ان کی ملکیت بہت بڑھ گئی ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان کو آخر پیسہ کون دے رہا ہے اس کی جانچ ہونی چاہیے کانگر صدر کا یہ بھی کہنا ہے کہ اڈانے اور مودی کے درمیان موجود رشتے کی جانچ ہونی چاہیے بس اسی کے لئے ہم ای ڈی دفتر جا کر اپنی بات اکھنا چاہ رہے ہیں افغان فوجوں کی تدار ڈیڈ لاک سے زیادہ افغانستان کی فوج کی تدار ڈیڈ لاک سے تداوس کر گئی ہے مخابی ٹی وی چینل تلو نیوز نے چاہر شمعے کو یہ اطلاع دی افغان وزارت دفاع کے درجمان انعیت اللہ خورزامی کے حوالے سے بتایا گیا کہ ہم نے اب تک ڈڈ لاک مضبوط اور اچھی طرح سے اسلحوں سے لیس فوج تیار کی ہے جو سیکیورٹی کو یقینی بنانے اور ملکی سرحدوں کی حفاظت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے خورزامی نے کہا کہ سابقہ دور حکومت کے اہلکار بھی خومی فوج کے تابع ہیں عمران خان کو لاہور ہائی کوٹ سے بڑی رہت گرفتاری پر لگائی روک پاکستان کے سابقہ وزیراعظم عمران خان کو لاہور ہائی کوٹ سے بڑی رہت مل گئی ہے ہائی کوٹ نے پولیس کو زبان پارک میں آپریشن کو اگلے حکوم تک روکنے کی ہدایت دی اب اس معاملے کی سماعت کل صبح دس بجے ہوگی اس سے قبل چہار شمعے کی صبح ایک ٹویٹ میں پاکستان کے سابقہ وزیراعظم نے شہباز شریف حکومت کی نیت پر سوال اٹھاتے ہوئے اپنی جان کو خطرہ بتایا ہے انہوں نے کارتوس کیس کی تصویر اور ویڈیو کے ساتھ اپنے ٹویٹ میں لکھا وازے طور پر گرفتاری کا دعویٰ محض ایک ڈراما تھا کیونکہ اصل ارادہ غوا اور ختل کرنا ہے ہاسو گیس اور وارٹر کینن سے لے کر اب انہوں نے براہ راست فائرنگ کا سہارا لیا ہے میں نے کل شام ایک بانڈ پر دستخط کے لے کر ڈی آئی جی نے اسے لینے سے انکار کر دیا اب ان کی بدنیتی پر کوئی شک نہیں ہے ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ایسی ہی تازہ ترین خبریں آئندہ بھی آپ کو ملتی رہیں